السلام علیکم نمستے سسریع کال ہشام عدید کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل پر امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوخریت سے ہوں گے ویوز اس ویڈیو میں آپ کو مصر کے ویزا آن آرائیول کے بارے میں بتاؤں گا ان پاکستانی پاسپورٹ کہ اس کا جو ویزا آن آرائیول ہے کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ چاہیے یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھئے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل کے نوٹفکیشن کے پیس کر دیجئے نیچے ڈسکریپشن میں فیس بک انسٹاگرام کا لنک ہے اسے ضرور فالو کیجئے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر آپ ہم سے ضرور پوچھئے گا ویوز بات کرتے ہیں مصر کے بارے میں اجپٹ کے ویزے کے بارے میں فارم پاکستانیوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے جو اجپٹ کا ویزہ ہے ویسے تو ریکوائیڈ ہے آپ کو ان کی امبیسٹی سے ویزہ لینا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس گلف کنٹری میں سے کسی کنٹری کا بھی ویزہ آویلیبل ہے ورک ویزہ آویلیبل ہے تو ویوز آپ ان کا جو ورک ویزہ ہے اس کی بنا پہ اوپر آپ جو ہے نا وہ اجپٹ کا ویزہ آن آرائیول لے سکتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر ان کے ائرپورٹ کے اوپر جانے کے بعد اس کا ویزہ آن آرائیول لے سکتے ہیں کلف کنٹری میں سے کوئیت کا بہرین کا کتھر کا یونائٹیڈ عرب ایمریٹ کا امان کا سعودیہ آریبیا کا ان میں سے کسی کنٹری کا بھی آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے ورک پرمٹ جو ویلٹ ہے وہ ہے تو آپ جو ہے نا وہ اجپٹ کا ویزہ آن آرائیول بلکل ہی آسانی سے بلکل ہی ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں ویزہ آن آرائیول اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کو امبیسی سے رابطہ کرنا پڑے گا ان کی ریکوارمنٹ بتانی پڑیں گی اس کے بعد آپ کو امبیسی ویزہ دینے کے بعد آپ جو ہے نا وہ پاکستان سے اجپ جائیں گے البتہ اگر آپ کے پاس گلف کنٹری میں سے کسی کنٹری کا بھی ورک پرمٹ ویلٹ آویلیبل ہے تو آپ جو ہے نا وہ ویزہ آن آرائیول ائرپورٹ کے اوپر اجپٹ کے کسی بھی ائرپورٹ کے اوپر جا کر لے سکتی ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اگر آپ نے ہمارا چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ